اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ جس جگہ کو ڈسکور کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے چبرجی چبرجی جس کا لفظی معنی چار منار ہے شاید اس کے چار مضبوط منار سے پہچانا جاتا ہے جو امارت کی موٹی دیواروں کے خلاف گھرے ہیں سولہ سے چیالیس میں تعمیز کیا گیا یہ ایک قابل ذکر باغ کے آہاتے کے داخلی دروازے کے طور پر کام کرتا تھا موجودہ دور میں جبرجی ایک مصروف چراہے پر باقیہ ہے جو ملتان کی طرف جانے والی سڑک کو نشانِ ذرک کرتا ہے اگرچہ شہر کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ اس کا بہت سا حصہ آج غائب ہو گیا ہے لیکن جو کچھ باقی ہے وہ اب بھی ایک شاندار ڈانچہ ہے جس میں نیلے، وشت، لیمون اور سمندری سبز موزیک ہیں جن کے اندر مکس آیات کنگا ہے بڑے پیمانے پر یہ خیال کیا جاتا ہے اس یادگار کو مغل خاندان کی سب سے ترقی پسند خواتین میں سے ایک جہاں آرہ کائنات کی شہزادی نے بنایا تھا وہ شہنشاہ شاہ جہاں اور اس کی پیاری بیوی ممتاز محل کی سب سے بڑی اولاد تھی سولہ سے چودہ عیسوی میں پیدا ہونے والی جہاں آرہ ایک کاروباری خاتون، فنون لطیفہ کی سرپرز اور ایک شوقین مصنفہ کے طور پر جانی جاتی تھی سولہ سو اکتیس عیسوی میں ممتاز محل کی بے وقت موت کے بعد سترہ سالہ جہاں آرہ نے اپنی والدہ کی جگہ مغل سلطنت کی خاتون اول کے طور پر لے لی اس حقیقت کے باوجود کہ اس کے والد کی کی اور بیویاں تھی تاہم یہ ڈانچہ اپنے انداز میں منفرد ہے غالب مغلیہ طرز تعمیر کا انتزاج جس میں وستی ایشیا کے قرآن کموری اثرات اور فارسی عربی نقش شامن ہیں منار سب سے اوپر چورے ہیں جو مغلیہ دور کی دیگر تعمیرات کے مقابلے میں ایک منفرد خصوصیت ہے وقت کی تباہ کاریوں اور اٹھارہ سو ترتالیس میں آنے والے زلزلے نے مغلیہ دور کے اس ڈانچے کو کافی نقصان پہنچائے انیس سو ساٹھ کی دہائی کے آخر میں بحالی کی مشک نے اس کی گھوئی ہوئی شاند کو واپس لایا ٹائلوں کے کام کو تازہ کیا گیا کھلو ہوئے حصوں پر کنکر چونے کے پلاسٹر کی نئی تہر لگائی گئی ڈانچہ خود پکے کلے گلیس پلاسٹر سے اوپر تھا پچھلے چند دہائیوں میں باری ٹرافک، الودگی اور انسانوں کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کی وجہ سے اس ڈانچے کو دوبارہ مزید بحالی کی اشد ضرورت تھی محکمہ احسار قدیمہ پنجاب ای ڈی پی کے محفوظ ثقافتی ورسے کی یادگاروں میں درج یہ امارت ایک بار پھر روشنی میں آ گئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا احسار ضرور کریں شکریہ